شہر اقتدار میں نئے آنے والوں کو سب سے پہلے جس جگہ کی تلاش ہوتی ہے وہ ہے ایک عوامی بازار جہاں سے ضرورت کی ہر چیز سستے داموں مل جائے اپارہ اسلامباد کا سب سے پرانا اور پہلا بازار ہے پہلے پہل یہاں سیاہوں کا آنا جانا لگا رہتا تھا مگر حکومت کی لاپروائی کے باعث اور جگہ جگہ گندگی ہونے کی وجہ سے سیاہ آنا چھوڑ گئے اپارہ کا لفظ سنتے ہی خیال آتا ہے کہ یہ بھلا بازار کا نام کیسے ہو سکتا ہے آب یعنی پانی اور پارہ مطلب ٹکڑا یا حصہ ذہن بہت تامک ٹوئیاں مارتا ہے اور پھر یہ سوچ کر کسی اور خیال میں گم ہو جاتا ہے کہ ہو سکتا ہے کسی زمانے میں یہاں پانی کا کوئی چشمہ ہو لیکن ایسا نہیں ہے آب پارہ در حقیقت اسلامباد میں پیدا ہونے والی پہلی بچی ہے جس کی پیدائش کا اندراج دارالحکومت کے سرکاری ادارے میں کروایا گیا اب آپ سوچ رہے ہوں گے کہ آب پارہ کا نام کیسے پڑا قصہ کچھ یوں ہے کہ انیس سو ساٹھ کی دہائی میں پاکستان کے اس وقت کے فوجی سربراہ جنرل عیوب خان نے جب راول پرنڈی کے قریب نیا دارالحکومت اسلامباد بنانے کا فیصلہ کیا تو کراچی سے سرکاری ملازمین کو یہاں آباد کیا جس کے لیے سیکٹر جی سکس میں سرکاری مکانات تعمیر کیے گئے ان سرکاری مکانات کے ساتھ لوگوں کی سہولت کے لیے مارکیٹ بھی تعمیر کی گئی اسلامباد جب عیوب خان کے دور میں کیپٹل بنانے کا اعلان کیا گیا تھا اور اس کے بعد یا اس سے پہلے یہاں پر جو مختلف اسی کے قریب جو بستیاں تھی اسلامباد کی وہ جہاں پر آباد جس میں شکر پڑی ہیں اور دیگر جو علاقے ہیں اور وہاں کے تاریخی مکامات بھی اس میں ہیں مختلف جو تہذیب ہے خاص کر گندھارا جا بجمت کلے ابھی بھی آپ شاء اللہ دیتا جاتے ہیں تو وہاں آپ کو اس کے اثار نظر آتے ہیں اور یہاں اسلامباد میں بھی اور سارا یہ بلکل جنگل سا ویابان سا ہوتا تھا اور لوگ رات کو کیا دن میں بھی یہاں پر آنا شاید ان کا خواب ہوتا تھا کراچی سے آنے والے سرکاری ملازمین میں ایک بڑی تعداد اس وقت کے مشرقی پاکستان اور موجودہ بنگلہ دیش کے شہریوں کی بھی تھی جو وفاقی اداروں میں ملازمت کر رہے تھے ان کی اسلامباد منتقلی کے بعد مشرقی پاکستان سے تعلق رکھنے والے ایک سرکاری ملازم کے گھر ایک بچی نے جنم لیا جس کا کیپٹل ڈیویلپمنٹ ادھارٹی میں اندراج آپارہ کے نام سے کروایا گیا آپارہ نئے وفاقی دارالحکومت میں ریجسٹرڈ ہونے والی پہلی بچی تھی سو اس کی مناسبت سے اس کے رہائشی علاقے کی مارکیٹ کا نام آپارہ رکھ دیا گیا جو بعد میں پھیلتی پھولتی اسلامباد کے عوصت طبقے کا ایک بڑا بازار بن گئی آپارہ کی تاریخ آپارہ ایک بنگالی بچی جو پہلی بیدا ہوئی تھی یہاں پر کولی کلینک میں آپارہ اس کا نام تھا اس کے نام پر پھر اس جگہ کا نام آپارہ رکھا گیا یہ ہے اس کی خاص وجہ ہے تصمیح اور بہت سے ممالک میں رہ چکا ہوں بیسیوں ممالک پھر چکا ہوں لیکن مجھے اپنے ملک سے زیادہ کوئی خوبصورت ملک نظر نہیں آیا لیکن جب اسلامباد میں آپارہ میں آتے ہیں تو ایسے لگتا ہے کہ ہم کسی کچھی بستی میں آگئے اگر آپ قریب و جوار کے سرکاری مکانات کی حالت دیکھیں اور ان کے رہنے والوں کی طرف نظر اٹھائیں جو سرکاری ملازمین ہیں وفاق کے ملازمین ہیں ان کی حالت انتہائی ناگفتبہ ہے سی ڈی اے کے ترجمان کے مطابق وفاقی دارالحکومت میں ریجسٹرڈ ہونے والی اس پہلی بچی کی پیدائش کی بہت خوشی منائی گئی اور اس کی بقائدہ تصویر لے کر ان کو ریکارڈ کا حصہ بنایا گیا آپارہ کا خاندان انیس سو ساٹھ کی دہائی میں اسلامباد میں آباد ہوا تھا لیکن بنگلہ دیش کے قیام کے بعد وہ مشرقی پاکستان کے بہت سے دوسرے شہریوں کی طرح اپنے نئے ملک چلے گئے آپارہ کے بارے میں کسی کو معلوم نہیں کہ وہ اب زندہ بھی ہے یا نہیں اب صرف ان کی یادیں رہ گئی ہیں آج کی اس ریپورٹ کے ساتھ اپنے میزبان ناصر جہانگیر کو دیجئے اجازت اللہ حافظ